ملک بھر میں یومِ حشورؑ آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائے جا رہا ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہی شہر شہر نومی محرم الحرام کے مناسبت سے مجالس اور جلوس کا احترام کیا گیا کراچی میں نشتر پاک سے برامد مرکزی جلوس حسینہ ایرانیہ کا اداد پہنچ کر اختتام بزی ازاداروں کی قصید تعداد میں شرکت جلوس کی گزرگاہوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات دس ہزار اہلکار طائعنات لاہور میں نووی محرم کا مرکزی جلوس مقررہ راسوں سے ہوتا ہوا پانڈو سٹریٹ پہنچ کر ختم ہو گیا ازاداروں کی غم حسین میں نوہ خانیوں ماتم داری لاہور پشاور کوئٹا راولپنڈی دیگر شہروں میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوسوں کے نکرانی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ سے سکھر اور جاکب آباد کے دورے نو اور دس محرم کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لاہور سمیہ پنجاب بھر میں یومی آچور پر موبائل فون سرویس مکمل بند نہ کرنے کا فیصلہ صرف جلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل فون سرویس معتل کی جائے گی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی انتظامات فل پروپ بنانے کا حکم وزا کردہ پلان اور ایس او پیس پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے مریم نواز کی ہدایت نو وی محرم کے جلوسوں کے دوران جیکب آباد اور گردنوا میں موبائل فون سرویس معتل رہی شکارپور میں زلہ بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بند وزیر داخلہ موسیل نکوی کا اسلامباد میں نو وی محرم کے مرکزی جلوس کا دورہ عزداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ وزیر داخلہ نے جلوس کے روٹ کا معینہ بھی کیا جلوس کے منتظمین کا سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر اتمنان کا اظہار موسیل نکوی نے مرکزی جلوس کا فضائی جائزہ بھی لیا وزیر داخلہ کی جلوس کے اختتام تک سیکیورٹی حلقاروں کو ڈیوٹی پر موجود دہنے کی ہدایت یومِ آشور پر خصوصی سیکیورٹی پلان پر منوان عمل درامت یقین ہی بنایا جائے وفاق ملک بھر میں قیامِ عمن کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہا ہے ملک بھر میں زابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درامت کیا جائے موسیل نکوی کی ہدایت سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا محکمہ داخلہ میں قائم کنٹرول روم کا اچانک دورہ آشورہ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کی مورنیٹنگ کا جائزہ لیا ازداری جلوسوں ملکہ مارتوں روٹس پر امن و آمان کے نفاظ کے لیے ہدایت دی وزیر اعلی مریم نواز صوبے میں قیام امن و آمان کی جان و مال کی تحفظ کے لیے پرازم ہے تین ازار نو سو ستاون جلوسوں سترہ سو اکیس مجالیس کی بزریا مصنوعی زہانت مورنیٹنگ کی جا رہی ہے پنجاب بھر میں سات ازار چھ سو سی سی ٹی بی کیمرو سے جلوسوں کی نکرانی جاری ہے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات اور گربانیوں کا اطراب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو میلر کہتے ہیں پاکستانی عوام نے دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھایا اس ناسور کا خاتمہ پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے امریکہ کئی معاملات میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے امریکہ پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے بھی کوشہ ہیں طالبان اپنی سرحدیں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے علاقہ سلامتی کو لاحق خطرات سے نبٹنے میں پاکستان کے ساتھ ہیں میتھو میلر کی وشنٹن میں پریس کانفرنس ترجمان پنٹاگون کا پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں شہادتوں پر اظہار افسوس جنرل پیٹرک رائیڈر نے شہدہ کے حلی خانہ سے اظہار تازیت بھی کیا پی ٹی آئی پر و بندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشابرت کریں گے پی ٹی آئی کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے پی ٹی آئی نے ملکی سالمیت کو بانی کے ساتھ منصوب کر رکھا ہے پی ٹی آئی ملکی سالمیت کے خلاف جا رہی ہے آئین کے خلاف ارضی جو بھی کرے اس پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے آرٹیکل چھے ان لوگوں پر لگتا ہے جنہوں نے باون بل پاس کر کے اسمبلی کو توڑا بانی پی ٹی آئی آریف الوی اور قاسم سوری نے آئین توڑا نومائی کو برائی راز پاکستان پر حملہ تھا ہمارا نظام نومائی کے ملزمان کا دفاع کرنا ہے کوئی ادارہ بھی ملکی سالمیت اور آئین سے معورہ نہیں ہے جب ایک منتقب وزر آسم کو ہٹایا گیا اس وقت عدلیاں کہا تھی معاملہ ہمارے اقتدار کا نہیں ملک کے وجود کا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کے بغیر ہمارا وجود ممکن نہیں وزیر دفاع خواجہ آسف کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی پر پبندی کا فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تحریک انصاف فورن فنڈنگ لینے والی جماعت ہے پاکستان اب سفارتی تنہائی سے نکل چکا ہے ہماری حکومت مہنگائی کے ذمہ دار نہیں اتحادی جماعت اقتدار نہ سوالتی تو ملک دیوالیا ہو جاتا ملک کو بجانے کے لیے پی ڈی ایم نے حکومت لی نائی وزیر آزم اساقڈار کی میڈیا ٹاک تحریک انصاف پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا فارم سنتالیس کے تحت بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ پابندی لگائیں گے یہ اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں یہ خود منڈٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں آپ سے مہنگائی پیٹرل ڈالر مویشت کنٹرول نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن اور انتخابات سے متعلق ہمارا موقف درست ثابت ہوا علی امین گنڈاپور کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جیس لینے کے حق میں نہیں ہوں امن و امان کی قیام و دہشت گتی کے خاتمے پر کوئی کمپرومائز نہیں وزیر اعلیٰ خبر وختون خالی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفت ہوت دوزار اٹھارہ اور موجودہ انتخابات کے نتائج نے مداخلت کا پول کھول دیا طاقتور حل کے سمجھ جائیں سیاست میں ان کی مداخلت ملک کے لئے نقصان دے ہیں عظم استقام خبر وختون خا کے علاقوں میں بیچینی میں اضافہ کرے گا مولانا فضل رحمان کی گفتگو جمعیت علبہ السلام کی صبح مجلس سیامہ کا اجلاس جی جوائی سروراں مولانا فضل رحمان کی خصوصی شرکت ملکی مجموعی صورتحال پر تبادہ خیال کمر توڑ مہنگائی امن و امان کی صورتحال و دیگر امور پر آئندہ کے لاحمل پر گفتگو دس اوگست کو مردان میں کسان کنونشن گیارہ اوگست کو پشاور میں تاجران کنونشن کا فیصلہ اٹھارہ اوگست کو لکی مروت میں امن جرگے کے نقاط کا بھی فیصلہ ابھی پابندی لگی نہیں اور سپر پاور کا اظہار تشویش سامنے آ گیا کیا پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی پہلی بار لگ رہی ہے ہماری حکومتیں ختم کی گئیں اس وقت تو کسی نے اظہار تشویش نہیں کیا بانی پی ٹی آئی کے حکومت کا ختم کرنا پاکستان کے لیے عذاب بن گیا سیاسی جماعتیں ملک کے لیے خطرہ بن جائے تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا سہولتکاری نظر آ رہی ہے فوری طور پر تشویش کا اظہار کرتا ہے جس نے چار سال کچھ نہیں کیا اسے ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے راہرمان نولی میان جاوید لطیف کی پریس کارپنس توشہ خانہ ریفرنس نیب ٹیم کی ڈپٹی ڈائریکٹر موسن حارون کی سربراہی میں ڈیالا جیل آمد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تیسرے روز بھی تفتیش توشہ خانہ تحائف لینے اور فروخت کرنے سے متعلق پوچھ کچھ نیب ٹیم کے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے چار گھنٹے سے زائد سوال و جباب نیب کی ٹیم نے پیر کے روز بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تین گھنٹے سے زائد تفتیش کی تھی احتساب عدالت نے چودہ جولائی کو دونوں کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کیا تھا بانی پی ٹی آئی کا نو مئی کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانٹ منظور کرنے کا تحریر حکم جاری ملزم پر انتشار کے ذریعے مجرمانہ سازش کرنے کا الزام ملزم پر الزام ہے کہ جدید ڈبائس، موبائل فون، آوڈیو، ویڈیو کے ذریعے سادشی پیغامات پھلائے متعلقہ آوڈیو ویڈیو پیغام تحقیقات کے لیے پنجاب فرانسی کے اجنسی کے پاس موجود ہیں ملزم سے آوڈیو ویڈیو اپلوڈنگ میں استعمال ہونے والے آلات کی برامدگی ہونا ہے انصاف کے تقاضم کو پورا کرنے کے لیے تفتیش میں کوئی رقاوٹ نہیں آنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کو پچیس جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ پیش کیا جائے جج خالد ارشد نے چار صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا رہائی کے بعد سنم جبیت فیملی کے ہمراہ کی پی ہاؤس منتقل وزیراعلہ خبر پختون خالی امین گنڈاپور کی ہدایت پر سنم جبیت کی مہمان نوازی کی گئی علی امین گنڈاپور نے سنم جبیت کے والد اور شہر کے ساتھ رابطہ کیا تھا ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں کا دوسرا اسپیل یوب میں توفانی بارشیں ندی نالوں میں تغیانی نشیبی علاقے زیر آب آگئے پشاور دین مالم جببہ مٹھی میں بھی بادل خوب برسے کراچی کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی انٹری گلدستان شہر چھرہ فیصل سکین تین تیس میں ہلکی بارش روہ ہفتے مزید بارشوں کی پیشگوئی مونسون ہوای ملک بیسر علاقوں میں داخل ہوں گی اسلامباد پنجاب خبر پختونخواہ گلدستان اور کشمیر میں بارشیں متوقع مسلہ دار بارشوں سے پنجاب اور زائی زیرین سندھ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلٹنگ کا قدشہ موسیقی